تعلیم کا ویجن اور مقصد کیا ہے؟ مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری روزی تو تیہ ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی تو پھر اتنی محنت کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیز ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویجن کیا ہونا چاہیے؟ اور اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں فضیل احمد انڈیا سے دیکھیں ہماری روزی تو تیہ ہو چکی ہے وہ تو سب چیزیں ہی تیہ ہو چکی ہیں پھر تو کچھ بھی نہ کریں آپ کی شادی بھی تیہ ہو چکی ہے کب ہوگی کب کہاں ہوں گی اور کتنی ہوں گی تو شادی کی بھی کوشش نہ کریں موت بھی تیہ ہو چکی ہے لہذا زندہ رہنے کی بھی کوشش نہ کریں اور ہر ہر چیز وہ تو اللہ کے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا اللہ کو بتایا کس نے کس وقت کیا کرنا ہے تو ہم تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہیں ہم نے تو پھر اسباب اختیار کرنے ہیں تو اس لیے آپ روزی کمانے کی فکر کریں جو کہ فرض ہے اگر کوئی شخص رزق کی فکر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے تو باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں رہا یہ مسئلہ کہ ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویجن کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں عجر ملے اور اس سے اگر پیسے بھی ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تاکہ میں لوگوں کی جان بچاؤں اور میں پیسے بھی کماؤں تو اچھے ذریعے کو وہ پیسے کمانے کا مقصد بنا رہا ہے تو اس پہ سواب ملے گا ایک آدمی چوری ڈکیتی کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا تھا لیکن وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتا ہے نیت اس کی یہ کہ میں ایک اچھے ذریعے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناوں گا ایک اچھے کام کو تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو تعلیم وہ ہونی چاہیے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو پھر اس میں آپ پیسے بھی کمائیں تو دونوں چیزیں ملیں سواب بھی ملے گا پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ